اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیئیسیں ہوں گے UK وزیراعظم کو پارلیمنٹ کے جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک اہم نیوز آئی ہے UK کے وزیراعظم کی طرف سے تو اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ UK کی حکومت کی طرف سے ایسے افراج جو وبا کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے اور ان کے مالی حالات خراب تھے تو ان کے لیے UK کی حکومت کی جانب سے ایک مالی فنڈ کا اعلان کیا گیا تھا UK کی حکومت کی طرف سے ایک سنسلہ شروع کیا گیا تھا NRP فنڈ جو متاثرہ لوگوں کے لیے فنڈ دینے کا سنسلہ شروع کرنا تھا مگر وزیراعظم بورس جانسن کی حکومت کی جانب سے اس فنڈ کے سسٹم کو بند کر دیا گیا تو اس وجہ سے پارلیمنٹ میں بورس جانسن کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان سے پارلیمنٹ میں سوال بھی پوچھا گیا اس جانب سے کہ ابھی کے مجودہ حالات میں UK کی عوام کو اس کی سخت ضرورت تھی تو اس فنڈ کو دینے کی بجائے کیوں بند کر دیا گیا تو اس سوال کے جواب پر UK وزیراعظم بورس جانسن کا جواب تھا کہ یہ فنڈ illegal immigrants کے لیے تھا جو UK میں مجود ہیں مگر ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اس فنڈ کو لینے کے قابل نہیں ہے تو اس لیے اس کو بند کر دیا گیا تو اس کے جواب پر پارلیمنٹ نے وزیراعظم کو کلیر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ فنڈ illegal immigrants کے لیے نہیں بلکہ یہ UK کی عوام کے لیے تھا جو لوگ کرونا وارس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے جن کے حالات انتہائی خراب تھے ان لوگوں کی مدد کے لیے یہ فنڈ حکومت کی طرف سے جاری اور اس کا اعلان کیا گیا تھا مگر آپ کی حکومت نے اس کو بند کر دیا اور مزید وزیراعظم نے کہا کہ میں اس فنڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور مزید اس سے متعلق بات بھی نہیں کر سکتا تو ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے ارکان اور اوپوزیشن پارٹی کی جانب سے UK وزیراعظم کو انتہائی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کو اپنی حکومت میں ہونے والے مجودہ حالات کے بارے میں بلکل بھی کوئی جانکاری نہیں ہے وہ اپنی یعنی کے UK کی عوام کے حوالے سے بھی کچھ معلومات نہیں ہے اور غیر ملکیوں یعنی کے امیگرینٹس امیگریشن یا ایلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے بھی کچھ معلوم نہیں ہے جس کے پہلے بھی ایک پول کروایا گیا جس کے دوران بھی وزیراعظم بورس جانسن کو ریزائن کا اور اپنے عوضے کو چھوڑنے کے بارے میں کہا جا چکا ہے کیونکہ ان کی حکومت ابھی تک کوئی خاص فیصلے نہیں لے پا رہی اور جن سے ان کی عوام بھی نخوش ہے تو آئندہ اس جانب سے وزیراعظم کا کیا جواب ہوتا ہے یا آتا ہے تو وہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو لازمی طور پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اب بھی تو فیلحال پارنامنٹ کی جانب سے وزیراعظم بورس جانسن کو اس فرنڈ کو بند کرنے کے حوالے سے اور اس کے بارے میں نامعلوم ہونے کے بارے میں کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پا رہا ہے تو یہ تھی آج کی لیٹسٹ اور اہم تین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا Thank you, خدا حافظ